اسلام علیکم بلسیز دستخان میری چینل پر سبھی پیار ویور سسکائیورز آنے والے سبھی پیار سسکائیورز فین کو تہنیل سے خوش آمدی آج میں آپ کے ساتھ کلکتہ زکریہ اسٹرٹ کی بہت تیز زبردست سوفیہ ہوتل کی دلیم کی ریسیپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اور اسے میں نے مٹن میں بنایا بہت زبردست ریسیپی اے ٹرائے ضرور کیجئے گا دلیم بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ میں تیز گرام سکوی عملی ہے اسے پانی میں پھنگا کر رکھنا ہے اور ہاں پہ میں کچھ دال لے رہی ہوں سب سے پہلے ہاں پہ میں جوہ دکھلا دے رہی ہوں یہ بینہ چھلکے والا جوہ ہے اسے بارلی بھی کہتے ہیں پچاس گرام کے لگ بک لینا ہے پچاس گرام چانا کا دال پچاس گرام ہرمونگ لینا ہے چھلکے کے ساتھ پچاس گرام مسور کا دال ہے سو گرام گیون لینا ہے اگر آپ کے پاس گیون نہیں ہے تو دلیا یوز کر سکتے ہیں سو گرام کے لگ بگ پچاس گرام ارہر کا دال جسے دور کا دال کہتے ہیں پچاس گرام اورت دال ہے چھلکے کے ساتھ لینا ہے اور پچاس گرام کچھا چاوہ لیئے پچاس گرام مون کا دال اب ان سارے دال کو پاس سے چھے پانی اچھے سے دھو لینا ہے کیونکہ دال میں کیمیکل ہوتا ہے پوٹر فارم میں تو دال کو دھونا بہت ضروری ہے سارے دال کو اچھے سے دھو کر میں کوکر میں ٹراسٹر کر دی ہوں اور یہ جو دلیم بند ہے یہ پندر سے سولہ لوگوں کے لیے آرام سے سرف کیا جا سکتا ہے بہت ڈیلیشیس دلیم بنے گی اب بنا گا ٹرائے ضرور کیجئے گا اب اس کے اندر ہاف ٹیبل اسپون ہلدی پوٹر ایٹ کر دینا ہے اور دیڑ لیٹر پانی ایٹ کرنا ہے اور پاس سے چھے سیٹی ہائی فلیم پر لگا لینا ہے اور اس کے اندر چودہ سے پندرہ ہری میرش بھی ڈال دینا ہے دلیم تھوڑی سے سپائسی ہوتی ہے تو میرش ڈالنا بہت ضروری ہے اور اسے میں ہائی فلیم پر پاس سے چھے سیٹی لگا لوں گی اور یہاں پر میں چھے سوگرہ مٹن لے رہی ہوں مٹن کے پیسے دیکھ لیجئے بہت چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے دلیم میں تو آپ کو پتے ہی ہوگا سے پیسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہاں پر پیٹ کا گوشت سینے کا گوشت اور فیٹ والا گوشت ملا کر لینا ہے اس طرح کا پیس لینا ہے مٹن کو دھونے کے بعد کوکر میں ٹراسفر کر دی ہوں اس کے اندر دو ٹیبل اسپون آدھر کر پیسٹ دو ٹیبل اسپون لسن کا پیسٹ پیسٹ بھر کر لینا ہے اور ایک ٹیبل اسپون زیرہ پاورڈر زیرہ پاورڈر دالنے کے بعد دھنیا پوڈر ایٹ کرنا ہے اور اس کے اندر دلی مسالہ بھی ڈالا جائے گا تو اس لئے مسالہ جتنا میں بتا رہی ہوتا ہی آپ لیں اور مسالے کے جو چممشے بھر بھر کے لینا ہے جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر میں دیر ٹیبل سپون لال میرز پوڈر لے رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر نمک بھی ایٹ کر دینا ہے اور ہاں نمک میٹ کے حساب سے ڈالنا ہے میٹ کے ٹیسٹ کے کوڈنگ نمک ڈالنا ہے نمک زیادہ نہیں ہونا چاہ ہونا ہے کیونکہ نمک بات میں بھی ایٹ کرنا ہے اب یہاں پر کشمیری لال میری ایک ٹیسپون ڈال دینا ہے اور ساتھ میں پچاس گرام تیل بھی ایٹ کر دینا ہے تیل ڈالنے کا بات اب ان سارے چیزوں کو اچھے سے ملا لینا ہے اور اس کے اندر کچھا پیاس دولی نہ یوز کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر بریظتر ڈالنا ہے اس لئے کچھا پیاس وہ لنے بھی importance ginдержت Vou请 VIS Autumn. پانی اٹھ کرنا ہے اور ہائی فلیم پر آٹھ سے نو سٹی لگا لینا ہے ایٹی پرسنٹ تک مٹن کو کوک کر لینا ہے ٹوانٹی پرسنٹ جو مٹن ہے وہ دال کے ساتھ پکے گا لاشٹ میں تبھی ٹیسٹ آئے گا دلیم کا اور یہاں پہ دال اچھے سے گل چکا ہے دال دیکھ لیجئے کافی سٹی میں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں دیکھ لاؤں گی دال جب تھنڈی ہو جائے گی تو دال کو پیچھنا ہے گرینڈر جار میں پانی نہیں ڈالنا ہے بینہ پانی ڈالے اسے پیچھ لینا ہے سارا پروسس سفیا ہوتل والا ہے آپ ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کولگتا میں رہتے ہیں تو زکریہ اسٹریٹ میں سفیا ہوتل میں جا کر آپ ٹرائی کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے دلیم بنایا جاتی ہے دلیم بیف کی بنی جاتی ہے جب تک دال جنڈا ہونے کے لیے سے مرکیрам ہے تو میگو ڈال�를 تھنڈا ہوتا بھی مس Solid میں رکھ لیتی ہوں دلیم میں پوچھ ٹائیٹ دے ہیں راہی ہوتا ہے اور ایک بڑا سا جاویتری کو پھول اسے بے میں توڑ لے رہی ہوں تین گرام دالچینی کا ٹکڑا اور دو بڑی الائچی تین گرام جائفل ایک ٹی سپون شازیرہ بارہ ہری الائچی اور پچیس پیس لینا ہے لاؤنگ کا دو سے تین تیز پتہ کو بھی اچھے سے کرش کر کے ڈال دینا ہے تاکہ اچھے سے روشٹ ہو جائے تو پتہ کو میں توڑ دیتی ہوں تیز پتہ ہے یہ اور لو فلم پر ایک سے دو منٹ اسے روشٹ کرنا ہے تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک اسے روشٹ کرنا ہے اور روشٹ کرنے کے بعد اسے تھنڈا کر کے پیس لینا ہے تو اچھے سے یہ روشٹ ہو چکا ہے دیکھ لیجئے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہویا ہے بہت زیادہ کلر چینج نہیں کرنا ہے کیونکہ ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا یہ دلی مسالہ ہے ایک ٹم پرفیکٹ مسالہ ہے اس ریسپی کا تو اسے میں پیس لیتی ہوں تو دلی مسالہ بن کے ہاں پہ تیار ہے بہت ہی پرفیکٹ مسالہ ہے اس ریسپی کا یہ مسالہ ہے تو بنا کے ٹرائے ضرور کیجئے گا اب میں اسے ایک پیالے میں نکال لیتی ہوں اور اسے میں ڈھک کر سائیڈ میں رکھ دوں گی اب اسی جار کے اندر دال ایٹ کرنا ہے 20 سے 25 سیکنڈ کے لیے دال کو گرائنڈ کر لینا ہے بس اتنا ہی سے پیسنا ہے اور بڑے بڑے ریسٹرانٹ ہوتل میں اس دال کو پیسنے کے لیے مشینیں لگائے جاتی ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں دلیم کا دال جو ہوتا ہے پہلے سے پیسا جاتا ہے بول کر کے اس کے بعد دلیم تیار کی جاتی ہے تو ایک دم پرفیکٹ پروسس کے ساتھ اس ریسپی کو میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو دال کو پیستے جاؤں گی ایک بول میں اس طرح سے نکالتے جاؤں گی اس طرح سے ڈال کو پیسٹ لینا ہے تو یہاں پہ سارا ڈال ہوں چکا ہے سر پیسٹ چکا ہے بول میں رکھ دیتی ہوں اور جار کو دھولوں گی اسے جار دام پچاس گرام دھنیا پتہ اٹھ کرنا ہے 50 گرام پدھیورے پتہ اچھے سر پ لائے کے بعد دہ known کے بعد اس سے پیسٹنا ہے اس اس کندر دھوڑا سا پانی اٹھ کرنا ہے तه چھے پ سر پہیں اس طرح سے پڑے سے پیسٹ لینا ہے اس طرح سے دیکھے ایک بڑی سا ہنڈی میں دو سو گرام تیل اٹ کر رہا ہے تو اس کے اندر پیاز ڈال دینا ہے اور پیاز ڈال کر اچھے سا فرائی کر لینا ہے دو بڑے سائز کا پیاز ہے یہ اور اسے فرائی کر کے نکال لینا ہے یعنی کہ بریسٹا تیار کر لینا ہے بریسٹا جب بھی بنائیں تو میڈیم فلم پر فرائی کریں اگر ہائی فلم پر فرائی کریں گے تو اس کا کلر ڈارک ہو جائے گا بریسپی نہیں ہوگا تو میڈیم فلم پر فرائی کر جاتا ہے تب یہ کرسپی ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھ لیجئے بریسٹا ریڈی ہو چکا ہے اب میں تھوڑا سا نکال دیتی ہوں گارنشنگ کے لیے باقی جو بچا ہوا ہے اسے ہاتھ سے اچھے سے کرش کر لوں گی اسے چور کر لینا ہے ہاتھ سے ہی چور کرنا ہے پیسنا اسنا نہیں ہے پیش نہیں تیار کرنا ہے بس ہاتھ سے مسل کے اسے چور کر کے سائیڈ میں رکھ دینا ہے اور تھوڑی سی جو پیاز نکالی ہوں وہ گارنشنگ کے لیے لاش میں ضرورت پڑے گی تو اچھے سا یہاں پر بریسٹا کو میں میش کر لی ہوں اسے میں سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اب میں مطن چیک کر لوں گی تو مطن میں یہاں پر میں 9 سیٹی لگا چکی تھی ہائی فلم پر مطن 80% تک کوک ہو چکا ہے تو مطن یہاں پر اچھے سا پک چکا ہے 80% اور مطن کو میں چیک بھی کر لوں گی کافی چھوٹے چھوٹے پیسے ہیں تو مطن almost گل بھی گیا ہوگا پھر بھی میں چیک کر لیتی ہوں چھو کر تو مطن کو میں تھوڑا سا ٹسٹ کر کے دیکھ لے رہی ہوں تو مطن یہاں پر 80% تک کوک ہو چکا ہے اب اس مطن کو میں سائیڈ میں رکھ دوں گی کلر آپ دیکھ رہوں گی کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے اب اسے سائیڈ میں رکھ دینا ہے اور جس تیل میں بریسٹا فرائی کی تھی اسی تیل کو یوز کرنا ہے اور اسی تیل کے اندر تین لیٹر پانی ایٹ کر دینا ہے پانی ڈالنے کے بعد اس کے اندر پودینہ اور حرادھنیا کا پیسٹ بھی ڈال دینا ہے پانی تین لیٹر ہونا چاہیے دال کے حساب سے تو جتنا ہی آپ کے میں دال دی ہوں اس حساب سے میں پانی بتا رہی ہوں یہاں پر کہ پانی تین لیٹر ایٹ کرنا ہے اور پانی میں جب وائلانا شروع ہو جائے گا تب دال ڈالنا ہے اور اسے ڈھکنا نہیں ہے اگر اسے ڈھک دیں گے تو یہ جو گرین کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلر ختم ہو جاتا ہے تو اسے ڈھکنا نہیں ہے اس کے اندر بس صرف تین لیٹر پانی ڈالنا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد بوائلانے تک ویٹ کرنا ہے تو یہاں پر بوائلانا شروع ہو چکا ہے اور اس کے اندر بوائل کیا ہوا دال ڈال دینا ہے یہ وہی ڈالیں جسے میں گرینڈر جار میں پیسٹ لی تھی دال ڈالنے کے بعد اب اسے اچھے سے ملا دینا ہے تھوڑا سا بھی لمس نہیں ہونا چاہیے تو ڈال کو اچھے سے ملانا ہے اگر آپ کے پاس ڈال گھوٹن ہے جسے ڈال گھوٹی جاتی ہے اس کے ہیلپ سے بھی ڈال کو اچھے سے آپ ملا سکتے ہیں ڈالیں کی بہت ہی پرفیکٹ ریسیپی ہے اور بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے میں سے آپ سبھی کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ بنا کے ٹرائے ضرور کیجئے گا فیڈبیک ضرور کیجئے گا ڈالیں بنانے کے لیے لانگ پروسیز یوز کی جاتی ہے تب جا کے دلیم بہت ہی ڈیلیشیز بنتی ہے شورٹ کورٹ میں بنائے ہوا دلیم تیشٹ ہی نہیں ہوتا ہے تو اس دلیم کو میک دم ریسٹوئن اسٹائل ہوتل اسٹائل بنا رہی ہوں آپ ٹرائزور کیجئے گا اور ریسٹوئن میں تو کافی لانگ پروسیز یوز کیا جاتا ہے پاس سے چھے گھنٹا بھی لگ جاتا ہے اور اسے بھی بنانے میں کافی وقت لگا ہے یہ پندر سے سولہ لوگوں کے لیے دلیم ہے تو یہاں پر دیکھیں دال اچھے سے مل چکا ہے اور جو آپ دال تھوڑا تھوڑا دیکھ رہے ہیں وہ بعد میں بھی کر جائے گا تو یہاں پر میں چھوٹے سے پیالے میں روکن نکال لی ہوں سرونگ کرنے کے لیے گارنیشنگ کرنے کے لیے اب جو یہاں پر مٹن بنا ہوا ہے اسے دال میں ایٹ کر دینا ہے اور اچھے سے ملا لینا ہے اسی کے اندر بریستہ بھی ڈال دینا ہے بریستہ جو میں کرش کر کر رکھی تھی اسی بریستے کو ڈالنا ہے اور تھوڑا سو میں رکھی ہوں اسے نہیں ڈالنا ہے وہ گارنیشنگ کے لیے ہے تو یہاں پر اس کرشت کیا بریستہ کو ایٹ کر دینا ہے اب یہاں پر ڈلیم مسالہ بھی ڈال دینا ہے ایک ٹی سپون کو لگ بک رکھ لوں گی گارنیشنگ کے لیے باقی سارے مسالہوں کو یہاں پر ایٹ کر دینا ہے اور اچھے سے ملا لینا ہے اور سب سے ضروری بات ہے ہاں پر نمک ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ نمک میں بہت زیادہ نہیں ڈالی تھی نمک میٹ کے حساب سے ڈالی تھی مٹین کے حساب سے ڈالی تھی تو نمک یہاں پر ڈال لیں چیک تو کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ رمضان کا وقت ہے اگر آپ روزہ نہیں ہے تو چیک کر لیں تو یہاں میں انداز سے ڈالتے رہی ہے نمک نمک اچھے سے ڈالنے کے بعد اب اسے اچھے سے ملا لوں گی اور لو فریم پر اب اسے 20 سے 25 منٹ تک کوک کروں گی اسے continue چلاتے رہنا ہے روکنا نہیں ہے ڈھکنا بھی نہیں ہے تو اسے پکتے ہوئے اب اسریف 15 منٹ ہوئے ہیں اب یہاں پر میں ایک کپ کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال لے رہی ہوں اور دیکھ لیں جس کا کلر بہت ہی پیارا آیا ہے اب یہ 5 منٹ میں اسے اور بھی پکاؤں گی اور اسے continue چلاتی رہنا ہے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اب یہ پکی بھی نہیں ہے اب 5 منٹ اسے اور پکا لینا ہے 20 منٹ ہو چکا ہے اسے پکتے ہوئے اب یہاں پر مگلائی میٹھا اتر کا 10 سے 12 چلاتے رہنا رکھنا نہیں نہیں اسے دھگنا ہے continue چلاتے رہنا اسے پکانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے بھر جب یہ بن کے تیار ہوتا ہے تو کافی تیسٹی بنتا ہے تو اب یہاں پر دلیم دیکھ تیسٹ ایک دم اچھا نہیں آئے گا اور دیکھ لیجئے کتنا پیار اس کا تیکچر دکھ رہا ہے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے جتنا سلو آپ اسے کوک کریں گے اس کے اندر بہت ہی الگ سونا پن آتا ہے جو حلیم کندر آپ محسوس کرتے ہوں گے اس کی خوشبو اس کا ٹیسٹ اسی وجہ سا آتا ہے کافی وقت لگتا اسے پکانے میں تو فائنلی آپ دلیم بن کے تیار ہو چکا ہے اور 40 منٹ لگا ہے اسے لو فلم پر پکاتے ہوئے اب میں فلم کاف کر دیتی ہوں اور ایک چھوٹے س پین میں پچاس گرم گھی اٹ کروں گی باریک کٹو پیاز ڈال دینا ہے اور پیاز کلر چینج ہونے تک پیاز کلر چینج ہونے تک اسے لو فلم پر ہی پکا لینا ہے تو یہاں پر پیاز کلر چینج ہو چکا ہے اب اس کا اندر ایک ٹی سپون کشمیر لان میش پوڈر ڈال نا کلر کلر لیتی ہوں کیونکہ مجھے اسے کسی کو سرف کرنا ہے دینا ہے اگر آپ گھر میں نکال رہے تو دوسری برطر میں نکال لیتی ہوں اور جو دلی مسالہ میں نکال لیتی اسے تھوڑا تھوڑا لینا ہے اس طرح سے garnishing کر دینا ہے دلی مسالہ ڈالنے کے بعد اس کے بعد برستہ ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا تو یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا برستہ کر دی رہی ہوں بہت زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے برستہ ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہر دھنیا یا ہری میرش کر سکتے تو یہاں پہ میں صرف جاتی ہے چاہ لیمون ڈالی ہے یا ڈالی ڈالی ہے اگر میری ریسیپی اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کومنٹ باکس میں جا کر کومنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن دبانا بلکل مت بھولیے کیونکہ میری نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بل آئیکن سے ملے گی تو میری اس ریسیپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ